ملیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد پاکستان کے دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مہاتیر محمد 23 مارچ کو یوم پاکستان پریڈ کے مہمان خصوصی ہوں گے موٹر وے اور ہائی ویس پولیس کا ٹرافک پلان جاری آج سے 23 مارچ تک راول پنڈی میں رات بارہ سے دوپہر بارہ ستہ بجے تک ہیوی ٹرافک کا داخلہ بند پشاور اور لاہور سے آنے والی ہیوی ٹرافک کو چار مقامات پر روکا جائے گا ترجمان موٹر میں پولیس کا کہنا ہے شہری ان عوقات میں جڑوہ شہروں کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں مشال قتل کیس کے چار ملزمان کا فیصلہ آج سنایا جائے گا پشاور کی انصدات دیشنگردی عدالت نے بارہ مارچ کو فیصلہ محفوظ کیا تھا مشال خان کے والد اور چھالیس گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے لاہور کی مارلورڈ پر لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات ترجمان وزیرالہ پنجاب کہتے ہیں بقای اجاد کے مطالبات مان لیے گئے ہیں تیرہ ہزار بھرتیاں بھی کی جائیں گی مقدمے کے اندراج میں سیکشن بائی سے کا اختیار سیشن عدالت سے واپس لینے کے خلاف بقلا کی ہرتال دوسرے روز بھی جاری سابق وزیرالہ سندھ قائم علی شاہ کو سندھ ہائی کورٹ کے دروازے پر روک لیا گیا پیپلز پارٹی کے رہنوانے بتایا کہ وہ ملزم کی حیثیت سے آئے ہیں جس پر جانے کی اجازت ملی کراچی میں ولادت حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جلوس شام چار وجہ غفور چیمبر سے نکالا جائے گا جو شاہ قرسان پر ختم ہوگا ٹرافک پولیس نے متبادل روٹس پلان ترتیب دے دیا لاہور کے علاقے شفیق آباد میں جوتوں کی فیکٹری میں گیس لیک ہونے کے باعث دم کھٹنے سے دو مزدور جاں بھاک آٹھ متاثر پولیس نے فیکٹری مالک کو حراست میں لے لیا ریسکیو ذرائع کے مطابق کیمیکل ڈرم پھٹنے سے مزدور متاثر ہوئے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جدہ جانے والے مسافر سے ایک ہزار چار سو گرام آئس ہیروئن برامت سوابی کے آرف نے ہیروئن مٹھائی میں چھپا رکھی تھی ملزم انٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے سابق چیف جسٹس رمیہ ساکب نصار کی ڈیم فانڈریزنگ کے سلسلے میں کینیڈا کے شہر آٹوا کی مسجد آمد نمازیوں نے چار لاکھ چھبیس ہزار چھے سو کنیڈین ڈالر کے اتیاب پیش کیے سابق چیف جسٹس نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کا خلوص اور محبت ناقابل بیان ہے حکومتوں کی بے عملی کے باعث سپریم کورٹ کو اس معاملے میں مداخلت کرنا پڑی ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں پاکستان سمجھوتا ایکسپریس کیس کے فیصلے کی مضمت کرتا ہے اس سانے میں پاکستانی ہی نہیں بھارتی شہری بھی نشانہ بنے کسی جن بھوت نے تو آ کر آگ نہیں لگائی پروگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کہا بھارتی سفیر کو طلب کر کے سخت احتجاج ریکارڈ کر آیا ہے فیصل عباد کی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں ڈائس ٹیکسٹائل انویشن ایونڈ کا دوسرا روز انٹرنیشنل کانفرنس میں ملکی اور غیر ملکی ماہرین اور کمپنیز کے سو سے زائے سی ای اوز کی شرکت پاکستان سمیت دنیا بھر میں جنگلات کا دن آج منایا جا رہا ہے اقوام متحدہ نے اس سال کا موضوع جنگلات اور تعلیم رکھا ہے ایک کروڑ تیس لاکھ ہیکٹر پر جنگلات سالانہ تباہ ہو رہے ہیں اقوام متحدہ کی ریپورٹ میں انکشاف پاکستان کرکٹ بورٹ نے قومی ٹیم کے لیے پہلی بار سپورٹس سائیکالوجسٹ کی خدمات حاصل کرنی تیمور علی خان کھلاریوں کو انفرادی طور پر کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے لیکچرز دیں گے چاہ inappropriate جو ٹیو 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 angle میں